سبحان اللہ کیا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخلوا عدو بی وعدو وکم اولیاء سبحان اللہ اے لوگو اے ایمان والوں میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو یہاں پر ہم اور آپ سرکار غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس محفل پاک کے اندر حاضر ہوئے ہیں بس انشاءاللہ کیا ٹیم ہو گیا دس پاچ ہو گیا ہے پندرہ بیس منٹ کی بات ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد سلام اور دعا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری عورات کی روانگی ہوگی تھوڑی دیر بیٹھئے اور انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ بیٹھئے اللہ تعالی ہماری عورات کی اس محفل کو قموم فرمائے بات تو یہ ہوئی تھی جنمی باعث ہے کہ نو بجے محفل شریف پہ اقدام ہوگا تاکہ وقت بہت ہو جاتا ہے ہر سال لیکن نالہ سبحارہ کے اندر وہاں پر کچھ لوگ آ گئے تھے محفل شریف بفتگو میں وقت لگ گیا اس لیے دیر سے حاضر ہوئے پہنے درودے پاک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ ہے کہوئے سبحان اللہ آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد آدم دین و ملت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ انشاءال فرماتی ہیں سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا سبحان اللہ فرمایا سربالا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سربالا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا میں نے ابھی کہا میں نے کہا یہ پاکستانی بپا کہہ رہا ہے ماد اللہ کہ غوث پاک جیسے میں مجدد نہیں ویسے غوث پاک بھی مجدد نہیں جو سے بھی لو ماد اللہ رب العالمین اب خبیص مجدد کی بات کرتا ہے عالی حضرت مجدد عاظم جب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فرماتے ہیں تو یہ فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیکا سبحان اللہ وہ غوث پاک سرکار ہیں سبحان اللہ عالی حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار سجدنا امام حسن مجدد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرمایا کہ وہ اپنے سبحان اللہ شہزادے حضور غوث پاک کو وہ منصب عطا فرمایا غوثیہ کے قبرہ کا منصب عطا کیا گیا کہو سبحان اللہ اور فرمایا قیامت تک ہمارے پیرانے پیروسی منصب پر فائد رہیں گے سبحان اللہ وہ غوث پاک خبیص کہہ رہا ہے کہ مجدد رہی تھے ہمارے غوث پاک فرمایا نصرانی کے گھر پہنچ گئے فرمایا اٹھایا کہا کلمہ شریف پر کلمہ پڑھایا فرمایا جہاں فلا شہر کا قطب کا انتقال ہو گیا ہمارے تجھو قطب بنا دیا کہو سبحان اللہ خبیص تو کہا رہا ہے ہمارے بپا نے کہا کہ مجدد رہی تھے مان اللہ جس پر نظر پڑی اس کو مجدد بنا دیا اللہ خبیص کہہ رہا ہے کہ مجدد رہی تھے مان اللہ اس لیے سننیوں ایمان بچاؤ ایمان چاہے پیر سے محبت باد میں مولانا سے محبت باد میں خان کامالوں سے محبت باد میں شیخ سے محبت باد میں رسول اللہ سے محبت شرکار سے محبت لیکن ہو تو یہ گیا کہ پیروں سے محبت اتنی ہے کہ پیروں کے بارے میں کہہ دو تو لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن پیرہ نے پیر کو کہو تو کوئی بولنے کو تیار نہیں وہ سے پاک کے بارے میں بولنے تو بولنے کو تیار نہیں وہاں بھی لکھتے ہیں نبی مر کر مٹھی میں مل گئے ان کو یہ بولنے کو تیار نہیں لکھ رہے ہیں ماد اللہ نبی قریم جانوالوں کی طرح ہیں بولنے کو تیار نہیں ماد اللہ کربلا والوں کی گستاخی صحابہ اکرام کی گستاخی علیہ کاملین کی گستاخی تبلیغی جماعت والے گستاخیاں کریں جماعت اسلامی والے گستاخی کریں غیر مقنف گستاخی کریں وہاں بھی گستاخی کریں دو بندی گستاخی کریں لیکن اگر وہ گستاخوں گرد کر دیا جائے تو پل پلا کہتا ہے یہ تو ہر کسی گرد کرتے ہیں یہ تو تو میں نے کہا تم بخط قبر کے اندر تیرا پیر وہ بتانے بچانے نہیں آئے گا جو وہاں بیوں سے دوستی کر رہا ہے دبلیغیوں سے دوستی کر رہا ہے قسم خدا کی قبر کے اندر اگر دکھے گا تو قادری جلوہ دکھے گا قبر شریف میں قبر کے اندر غوثے پاک بچائیں گے آلہ حضرت فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ اور قادریوں میں سبحان اللہ قادری ہونا بھی مشکل ہے جب قادری بن جاؤ تو فرمایا قادری رہنا بھی مشکل ہے تو دعا کرو مولا قادری رکھ اب آلہ حضرت فرماتے ہیں جب قادری رکھے تو دعا کرو مولا اسی قادریت پر موت آ جائے آہی لہذا پیر کو چیک کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھو یہ پیر وہابیوں سے دور ہے کہ نہیں جو مندیوں کا رکھ کرتا ہے کہ نہیں تبلیغیوں کا رکھ کرتا ہے کہ نہیں جماعتیوں کا رکھ کرتا ہے کہ نہیں سلاکلیوں کی ایسی تیسی کرتا ہے کہ نہیں اگر کرے تو پیر اگر کرے تو پیر ورنہ شیطان جی کیوں فرمایا جب کل قیامت میں کچھ لوگ اٹھیں گے جن کے چیرے مسک ہوں گے بندر اور سور کی شکل ہوگی پوچھا جائے گا یہ کون ہے جواب ملے گا یہ وہ مرگی اور پیر ہیں جنہوں نے اپنی زبان کو حق کہنے سے بند کر لیا اور میرے محبوب کی امت گمراہ ہو گئی مہاد اللہ جو سے بولو مہاد اللہ فرمایا عالم اور پیر پہلے جنت میں بھی جائیں گے فرمایا عالم اور پیر پہلے جہنم میں بھی جائیں گے فرمایا حق بولنے والا غلام مصطفیٰ نبی کا غلام نبی کاشک صحابہ کاشک اہلِ بیت کاشک بہت سے پاک کاشک سب سے پہلے جنت میں جائے گا اور ان کے دشمنوں سے دشمنوں سے دوستی کرنے والا اور رد نہ کرنے والا لفافہ اور پیسہ دیکھنے والا مجھے یہاں موجود ہے یہ صدقہ کس کا ہے یہ نور کس کا ہے یہ اجالہ کس کا ہے بولیے اجالہ کس کا ہے تو اج میرے شریف دیکھو تو اتائے رسول لیتا ہوا ہے سبحان اللہ اج میرے معلومیں اتائے رسول دہلی دیکھ لو کہ مرزام الحق والملت والدین سبحان اللہ وہ مرید اتائے رسول سبحان اللہ بابا فرید الدین پاک پتن شریف دیکھو تو یہ کون ہے یہ مرید اتائے رسول سبحان اللہ وہ جلوہ رسول کا ہے جلوہ اور رسول کے دشمن سے دوستی کر کے کچھ مل جائے گا عالی حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اور جان نکل گئی تو جہان کچھ نہیں ہے کیا مطلب غریب رواس سے فیضان تبھی ملے گا جمہ دینے والے کے دشمن سے دور ہو عطائے رسول سے فیضان جم ملے گا جب حضور کے دشمن سے دور ہو بغتادے معلہ کے دشمن سے دور ہو پیروں سے فیضان جم ملے گا تو یہ دیکھو پلا پیر شریف سے آ رہے ہیں لیکن پلا شریف کے طریقے پہ ہے کی نہیں پلا شریف کے مثال کے طور پر کوئی کہے اجمیر شریف کے پیر ساکھ سبحان اللہ کوئی کہے کلیر شریف کے پیر ساکھ کہنا سبحان اللہ کوئی کہے بلگرام شریف کے پیر ساکھ کہنا سبحان اللہ کوئی کہے سفیل پیو شریف کے پیر ساکھ کہنا سبحان اللہ کوئی کہے مہرگا شریف کے پیر ساکھ کہنا سبحان اللہ کوئی کہے کالپی شریف کے پیر ساکھ کہنا سبحان اللہ کوئی کہے بریلی شریف کے پیر ساکھ کہنا سبحان اللہ کوئی کہے پھیلی بھی شریف کے بیر ساتھ کہنا سبحان اللہ لیکن ان سے یہ پوچھنا یہ بتائیے پھیلی بھی شریف سے آ رہے ہیں شیرے بیشے سنت کے طریفے کو ماننے کے نہیں ہم پریلی شریف سے آ رہے ہیں آلہ حضرت کا طریقہ جو ہے کہ کیا ہے طریقہ دشمنے ہمیں پشدت کیجئے ملہدوں کی کیا مربت کیجئے آلہ حضرت کا طریقہ اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو آلہ حضرت کا طریقہ کہ ذکر ان کا چھیڑ یہ ہر بھاس میں اور چھیڑنا شیطہ کا اس کو مان سے ہے کہ نہیں اب آپ آگے بڑھئے ماللہ شریف سے ہے کہ یہ بتائیے خاتم اللہ کابر کی طریقے پہ ہے کہ نہیں کتنے سال پہلے فرما دیا اے برکاتی تو خاتم اللہ کابر شاہ برکت اللہ مہراروی سرکار سجدنا شاہ آلی رسول مہراروی کی جزا چاہیے ہے تو ان نامنے ہاتھ سنیوں سے اور ان دنیا پرس ملاؤں سے دور ہو جاؤ حضور کے عاشق ہو جاؤ یہی پیغام مہرارو شریف کا ہے تو یہی پیغام تالپی شریف کے والوں کا ہے یہی پیغام بیر سجدنا میرد دلواہی بلگرامی کا ہے یہی پیغام سجدنا مختو مشرف چہہنگیر سنانی کا چوچھا مقدسہ کا ہے یہی پیغام سجدنا مسود خازی کا ہے یہی پیغام سجدنا علاو دین صادر کلیر کا ہے یہی پیغام شہ المشاہی کا ہے یہی پیغام اتائے رسول کا ہے اسی پیغام والا ہو کہیں شریف سے آئے مان لینا اور اس پیغام سے ہٹا ہو اس پیغام سے کعب شریف سے آئے مران دینا شریف سے آئے شریف کو پہلے بعد میں دیکھو یہ دیکھو کہ شریف والے پہ طریقے پہ ہے کی نہیں یاد رکھ لینا یاد رکھ لینا کیوں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو کجوچہ مقدسہ جلوہ مصطفہ کا ہے مہرانہ مطارہ جلوہ مصطفہ کا ہے کالپی شریف جلوہ مصطفہ کا ہے بلگرام شریف جلوہ مصطفہ کا ہے پہلی شریف جلوہ مصطفہ کا ہے اور مصطفہ کے پشمن سے دوستی اور پھر کہو کہ ہمیں کالپی شریف سے بلگرام شریف سے مل جائے گا کچھ نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا جب تک مصطفہ کے غلام نہ بنو یاد تم جاؤگے جب تم جا کر دہوگے مہرمہ متحرہ میں خاتم الاقابر کی بارگاہ میں حضور میں لینے آیا ہو تو جب فرمائیں گے کم بخت ہمارے نانا کو جو کہہ رہا تھا ان کی توہین کر رہا تھا تو ان سے بلاتا ہے ان کو کھلاتا ہے ان کو پلاتا ہے ہم سے تو مانگنے آیا ہے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا جاؤ گے پلگرام شریف حضور دے دیجئے تو سیدنا میرد دو واحد پلگرامی فرمائیں گے ہمارے جدے امجد حضور غوث پاک پیرانے پیر کو پاکستانی بپا کہہ رہا تھا کہ وہ مجدد نہیں ہے ماد اللہ سننا ماد اللہ ماد اللہ ان کے پیچھے چل رہا ہے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا چلو گے کالپی شریف کہو گے حضور دے دیجئے آواز آئے کی کم بخت جو بندی تبلیغیوں کی حمایت کر رہا ہے ان سے دوستی کر رہا ہے یہاں سے کچھ نہیں ملے گا کیا مطلب بتا دیا اگر ملنا ہے لینا ہے تو پہلے محمدی بنو جب تم بن جاؤگے محمدی تو اب جہاں جاؤگے سبحان اللہ یہ ہمارا آ رہا ہے اب میرے معلہ والے کریں گے ہمارا ہے بہتادے معلہ سے آواز آئے کی ہمارا ہے کنر شریف سے آواز آئے کی ہمارا ہے پہلائی شریف سے آواز آئے کی یہ ہمارا ہے دنیا چھوڑ دے لیکن بچانے والے غوث پاکستانی اللہ 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 رسالت رفنق کے اعلی حضرت سل اللہ Wrestling زیادہ احزار شہر انکہو آزر لیکن ہے کیا اس ٹام پہ لڑیو کا دور ہے پہ لڑیو کا زمانہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے دنیا لاؤ نات پاک بہیں دنیا لاؤ تخیر کریں دنیا لاؤ حدیث بیان کریں دنیا لاؤ معاد اللہ کہو معاد اللہ معاد اللہ کہو معاد اللہ اور رشق رسول دکھائیں دنیا لاؤ اپنے عاشق رسولی سلیے نہیں بنے حضرت بلال حبشی کے دنیا دنیا چھوڑ کر آئے بے شک بے شک دنیا امیہ نے کہا ان کو چھوڑ تو دنیا دے دیں گے لیکن حضرت بلال نے فرمایا دنیا تو چھوڑی جا سکتی ہے دامنے مصطفیٰ میں چھوڑا ہے دنیا چھوڑ کر آئے مصطفیٰ کے لیے دنیا پرس پیر ملہ کہہ رہے ہیں دنیا کے لیے اس نے رسول کو چھوڑو معادلہ کھلوے مسلمانوں دنیا تو چھوڑ رہی ہے دس سال پچاس سال سال کے بعد چھوڑنا ہے لیکن کامیاب وہ ہے جو اس نے مصطفیٰ کے ساتھ گیا جب غلامی مصطفیٰ میں جاؤ گے تو آواز آ رہے کی سبحان اللہ غلام مصطفیٰ رہا ہے ہوگے گے نہیں بولو لیکن افسوس تو یہ ہے آج دھوم رچا جا رہا ہے آج اسی بمبئی کے اندر پوشٹر لگائے جا رہے ہیں فرانس کا بائی کارڈ کیا جائے ہمیں نین نہیں آ رہی ہے حضور کا کارٹون شائع کر دیا ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اچھا بھائیا تکلیف کارٹون پر ہو رہی ہے اسی پیلڈنگ میں برابر کیا اندر کتابوں میں لکھنے والے ان سے شادیہ کرنے والے ان سے مصافح کرنے والے وہاں بھی جو بندی کہہ رہے ہیں ماد اللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے ماد اللہ نبی مرکر مٹی میں مل گئے نبی کا علم خیب جانوروں کی طرح ہے ماد اللہ ان سے دوسری اور فرانس کا بھائی کارٹ مارک فر خوب ہر بپوبندی بھائی کارٹور وحبی بھائی کارٹور طبلیغی بھائی کارٹور چمافی بھائی کارٹور غیر مخلی بھائی کارٹور بھائی کارٹور گشتاف رسول لیکن ان سے تو دو سید ان کو شادیوں میں بلا رہے ہیں ان کی شادیوں میں جا رہے ہیں اور فرانس کا بائیکار جو اس کے باپ میں بھی طاقت نہیں ہے اس کے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں جس کی طاقت ہے وہ کرتے نہیں اور جس کی طاقت نہیں اس کا نعرہ لگاتے ہیں یا مطلب یہ فرادی ہے اس پہ رسول کے نام پہ دنیا کما رہے ہیں سوکا دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اس لیے عاشقِ رسول بنو غلامِ رسول بن جاؤ عالی حضرت عظیم البرکت فاضلِ بریلوی کا ایک شیئر سنکے چلو عالی حضرت فاضلِ بریلوی رشاق فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے وہ جو نہ تھے تو حضرتِ انبیاءِ کاملین کی جماعت تھی وہ نہ تھے تو حضرتِ آدم ن谷ہ کے وہ نہ تھے تو حضرتِ ابراہیمی کو انبیاء کی جماعت نہ ٹھی وہ نہ ٹھائم کی جماعت نہ ٹھی وہ نہ ٹھائم کی جماعت نہ ٹھی وہ نہ ٹھائم کی جماعت ہым اور ہی لا کی جماعت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ Geoffian one اللہ ہے 1ht جو کھو آior Hill اللہ ہے رسول آ رہا ہے جو حاتم الرسول ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ آ رہی ہے سبحان اللہ انبیاء تشارتیں دے رہا ہے جب وہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسے آئے ان کا جلوہ دیکھو ان کا جلوہ دیکھا تو حضرت ابوبت صدیق اکبر بن گئے عمر سارو اے آزم سبحان اللہ سبحان اللہ رعیو بن وحیوال کتاب کے منصف پر فائد ہو گئے حضرت عثمان زنرین جامع القرآن بن گئے مولا علی فاتح خیبر بن گئے کہو سبحان اللہ ان کو دیکھا تو صحابی ہو گئے اور وہی پر تھے ابو جہل عطبہ شہبہ لیکن نبی کو نہیں مانا جہنمی ہو گئے ذرا غور کرو اب صحابی میں ان سے پوچھوں گا چلیے بہت سارے صحابہ ایسے ایک وقت کی نماز نہیں پڑی روزا نہیں رکھا حکم نہیں آیا زکاعت نہیں دی ابھی حکم نافذ نہیں ہو لیکن دنیا سے چلے گئے کون ہو گئے کون ہو گئے نماز میں پڑی روزا نہیں رکھا زکاعت نہیں دی صحابی ہو گئے سرمایا بھاؤس ہو قطب ہو تو عبدال ہو اکباس ہو لیکن صحابی بھولو صحابی مولا مادرہ چاہرت کی رحمتوں نے جواب دیا نماز پاتے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے نماز کی بنیاد پر صحابیت کا مرتبہ بھی گئے روزے کی بنیاد پر صحابی ہو گئے زکاعت دینے کی بنیاد پر نئی مصطفیہ سرما کو دیکھو اور ان کی غلامی میں جاؤ تو صحابی ان کی غلامی میں جاؤ ان کی غلامی میں جاؤ سبحان اللہ ذرا اور کرو اب سو سال نہیں سو کرو سال تک نماز پاتے اللہ لیکن کوئن صحابی ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اس لئے مسلمانوں وحابیوں دیوبندیوں سے دور رہو اپنی شادیوں میں ان کو مت بلاؤ ان کی شادیوں میں مت جاؤ اور اگر تم کروگے تو سن لو دنیا چند دن کی ہے یہ تاور چند دن کا ہے یہ بمبائی چند دن کا ہے ابھی تم نے دیکھ لیا حالات کیا ہو گئے حالات دیکھ لو ساتھ تمہارے سامنے ہے ابھی کوئی اگلی سال دنچے کہتا دسمبر کے اندر بھائیو ابھی ایسا ہونے والا ہے کہ سال بھر بمبائی میں لوکل بند رہے گی تو تم کہتے یہ پاگل بیٹھا ہو جائے پاگل بیٹھا ہوا ہے ایک دن لوکل لیبن ہو جاتی بمبائی ہو جاتا ہے سال بھر ہونے کو آ رہا ہے دسوہ مہینہ یا نوہ مہینہ ہوگا دیکھو تہرِ الٰہی فرمایا اللہ کا قہر آتا ہے پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ توبہ کرتے ہیں کہ نہیں فرمایا جب ان پر توبہ نصیب نہیں ہوتی تو وہ جو قہر آتا ہے آگے آنے والا قہر اس سے زیادہ سخت ہوا کرتا ہے آگے آنے والا قہر اس سے سخت ہوتا ہے لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں بجائے توبہ کے ہائے دنیا وائے دنیا لاؤ دنیا کھاؤ دنیا پیر بھی دنیا میں لگا ہے مولا بھی دنیا میں لگے ہیں خانقہ والے بھی اللہ ماشاءاللہ دنیا کے لئے مر رہے ہیں لیکن گستاخیا ہو رہی ہیں گستاخیا گستاخ کرنے والے گستاخی کر رہے ہیں ان کے لئے زبانے بند ہیں اگر کوئی بد مذہب مقامِ ابراہیم قابت المقابِ شریف کے اندر مقت المطرمہ میں حرمِ پاک کے اندر مقامِ ابراہیم سے لے کر حجرِ اسوات کے درمیان مزلومن قتل کر دیا جائے بد مذہب ہو فرمایا اللہ تمالک و تعالی اس کی طرف نظرِ رحمت نہیں فرمائے گا اور اس کو جہنم میں داخل فرمائے گا کہاں جائے گا؟ بد مذہب فرمایا جب بد مذہب جہنم میں جائے گا تو اگر کوئی وہاں بڑا کعبِ شریف میں مر جائے تو جہنم میں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا کیوں؟ اس لئے کہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک جل کعبہ بھی ہے؟ انہی کی تجلی ہے؟ روشن انہی کے نور سے کتلی حجر کی ہے اور فرما دے ہوتے کہاں قلیلوں بنا کعبوں منا ہوتے کہاں قلیلوں بنا کعبوں منا لولات والے صاحبی سب تیرے در کی ہے کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سے پاک ان کا در اور اس در کا تواب کعبہ کر رہا ہے سبحان اللہ 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 اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ